آگے دیکھئے بھائی کتاب پر امرہ القیس کا معلقہ چل رہا ہے امرہ القیس اس مقام پر سے گزرا جہاں کسی زمانے میں اس کی عاشقہ رہتی تھی اس کا گھر تھا تو اسے وہ زمانہ یاد آیا تو وہ خود بھی رو رہا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی روک کر انہیں بھی رولا رہا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہ جگہ اجاڑ و بیابان ہو چکی اور اتنی اجاڑ ہو چکی کہ یہاں پر اب تم ہرنوں کی مینگنیاں ان کے کھلے میدانوں میں اور ان کے خالی جگہوں میں دیکھ رہے ہو جیسے کہ کالی میرچ کے دانے ہوں اور جدائی کی صبح کو جس دن وہ لوگ سفر پر نکلے جب وہ یہاں سے روانہ ہوئے گویا کہ میں قبیلے کے خیکر کے درختوں کے پاس ہنزل چھیل رہا تھا اور میرے ساتھی میرے پاس اپنی سواریاں روکے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اللہ تحلیقہ سون و تجملی کہ تو غم کی زیادتی سے اور زیادہ رنجیدہ ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال اور صبر کی زینت اختیار کر اگر تو زیادہ روئے گا زیادہ غم کا اظہار کرے گا زیادہ تکلیف کا اظہار کرے گا تو تیرے دشمن تجھے دیکھ کر خوش ہوں گے اور اس سے کوئی فائدہ بھی خاصل ہونے والا نہیں لہٰذا صبر کی زینت اختیار کر کیونکہ صبر بڑی غمدہ چیز ہے معنی سمجھ میں آیا بھئی آگے دیکھئے بھئی وَإِنَّ شِفَائِ عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ فَحَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّمْ مُعَوَّلِ عَبْرَةٌ عَبْرَةٌ آنسو کو کہتے ہیں آنسو اور جمع اس کی ہے عِبَر عِبَر مُحْرَاقَةٌ یہ اصل میں ہے مُرَاقَةٌ اس میں مفعول ہے اس میں مفعول مُرَاقَةٌ اور باب ہے عَرَاقَ يُرِيقُ عِرَاقَةً باب افعال ہے عَرَاقَ يُرِيقُ عِرَاقَةً عَرَاقَ يُرِيقُ عِرَاقَةً کے معنی ہیں پانی کا گرانا پانی کا زمین پر بہا دینا اس کو کیا کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں اور کبھی کبھار اسی بات کے اندر حمزہ کی جگہ ہا بھی لے آتے ہیں حمزہ کو ہٹا کر اس کے عوض ہا لے آتے ہیں اور کہتے ہیں سمجھ میں آیا ہے یا اس شخص نے پانی بہایا اور حمزہ کی جگہ کبھی ہا لے آتے ہیں تو کیسے کہیں گے سورت سمجھ میں آرہی ہے حمزہ کو گرا کر کیا لے آتے ہیں ہا لے آتے ہیں سے کیا بن جائے گا اور کبھی کبھار حمزہ کو گراتے نہیں بلکہ حمزہ کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہا لے آتے ہیں حمزہ کو بھی باقی رکھتے ہیں اور ساہا کو بھی لے آتے ہیں اور یوں کہیں گے میں نے پانی بہا دیا میں نے پانی گرا دیا یا فلان آدمی نے پانی بہا دیا احراق الماء تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ ہا لائی گئی بھئی تو محراقتن اصل میں کیا ہے مراقتن تو یہ ہا بڑھا دیتے ہیں کبھی کبھی حمزہ کے عوض لے آتے ہیں اور کبھی حمزہ کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ہی لے آتے ہیں حمزہ بھی رہتا ہے اور ہا بھی آ جاتی ہے تو اس کے معنی ہے بہا دینے کے فَحَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ رسم کہتے ہیں نشان کو باقی رہ جانے والی علامت باقی رہ جانے والا نشان دارس دارسہ یدرسو درسا و دروسا اس کا معنی ہے مٹ جانا ختم ہو جانا رسم دارس مٹا ہوا نشان مٹا ہوا نشان مِم مُعَوَّلِ مُعَوَّلِ عَوَّلَ يُعَوِّلُ تَعْوِيل اس کا ایک معنی آتا ہے رونے کے آہوزاری کرنا چف و پکار کرنا رونا اور اسی طرح عَوَّلَ يُعَوِّلُ تَعْوِيل کا ایک معنی ہے اس دوسرے پر اعتماد کرنا بھروسہ کرنا تو اگر اس کا معنی ہم یہاں کریں رونے کے گریہ و زاری کرنا تو پھر یاد رکھئے کہ اس صورت میں یہ معول ظرف کا سیغہ ہے معول رونے کی جگہ آہو فغان کرنے کی جگہ گریہ و زاری کی جگہ اور اگر اس معول کا معنی ہم بھروسہ کرنے کے کریں تو پھر یہ صورت میں اس میں مفعول ہے معول وہ شخص جس پر بھروسہ کیا جائے بھروسہ کرنے والا کون معول اور جس پر بھروسہ کیا جائے وہ کیا ہوگا معول تو اس صورت میں اس میں مفعول کا سیغہ ہوگا اور آپ جانتے ہیں مزید سے اس میں مفعول اور ظرف کا ایک ہی سیغہ آتا ہے تو یہ معول اس میں ظرف ہونے کا بھی احتمال اور اس میں مفہول ہونے کا بھی احتمال اس میں ظرف کب ہوگا جب اس کا معنی کیا کریں رونے کے اور اس میں مفہول کب جب اس کا معنی کیا کریں غروسہ کرنے کے اب دیکھئے ترجمہ بھئی وَإِنَّ شِفَاءِ عَبْرَتُمْ مُحْرَاقَتٌ اور بے شک بلکہ یوں ترجمہ کریں اور یقیناً میری شفا جو ہے عَبْرَتُمْ مُحْرَاقَتٌ بہائے ہوئے آنسووں میں ہے میری شفا کس میں ہے بہائے ہوئے آنسووں میں ہے عَبْرَتُمْ مُحْرَاقَتٌ وہ آنسو جو بہائے گئے ہوں یعنی عمرو تیس یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھی میرے پاس کھڑے ہوئے مجھے نصیحت کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو غم کرتے ہوئے زیادہ غم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال اور صبر اختیار کر لیکن ان کو معلوم نہیں مجھے جو بیماری لگی ہے مجھے جو مرض لگا ہے مجھے جو روگ لگا ہے اس کی شفا کس کے اندر ہے رونے ہی کے اندر ہے بھئی اس کا اور کوئی علاج نہیں یہاں غم عشق میں غم اور تکلیفیں آتی ہیں اور انسان کو آنسو بہانے پڑتے ہیں تو یہاں میری شفا کس چیز کے اندر ہے یہ آنسو کے بہانے ہی کے اندر میری شفا ہے اور پھر آگے کہتا ہے فحل عند رسم دارس ممم معولی بس کیا ان مٹے ہوئے نشانات کے پاس کوئی رونے کی جگہ ہے رسم دارس مٹے ہوئے نشانات فَحَلْ عِنْدَ رَسْمِنْ دَارِسِمْ مِمْ مُعَوَّلِ کیا ان مٹے ہوئے نشانات کے پاس کوئی رونے کی جگہ ہے سوال کر رہا ہے یعنی رونے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی رونے کی جگہ جہاں پر رونا کچھ فائدہ بھی دے ویسے تو ہر جگہ انسان رو لیتا ہے لیکن مراد کیا ہے ایسی رونے کی جگہ جہاں رونا کچھ فائدہ بھی دے اور میرے اس غم کا مدعوہ ہو جائے اس کی تلافی ہو جائے اور کسی طرح وہ زمانہ واپس آ جائے اور حالانکہ وہ زمانہ تو واپس نہیں آ سکتا تو کہتا ہے فَحَلْ عِنْدَ رَسْمِنْ دَارِسِمْ مِمْ مُعَوَّلِ سوال کر رہا ہے تو کیا اس مٹے ہوئے نشان کے پاس کوئی رونے کی جگہ ہے یعنی ایسی رونے کی جگہ جس سے مجھے قرار آ جائے میری تکلیف دور ہو جائے اور یہ استحفامِ انکاری ہے استحفامِ انکاری جس کا جواب انکار کی صورت میں ہوتا ہے یعنی کہ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ ایسی جگہ نہیں ہے بھئی یا معول کا مانا کرنے بھروسہ کرنے کے فَحَلْ عِنْدَ رَسْمِنْ دَارِسِمْ مِمْ مُعَوَّلِ کیا ان مٹے ہوئے نشانات کے پاس کوئی قابلِ بھروسہ شخص ہے کوئی ایسا آدمی ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے یعنی جو میرے اس غم کو کیا کر دے دور کر دے اور یقیناً ایسا نہیں ہے یہ بھی کیا ہے استحفامِ انکاری ہے تو کہتا ہے وَإِنَّ شِفَائِ عَبْرَتُمْ مُحْرَاقَتُمْ فَحَلْ عِنْدَ رَسْمِنْ دَارِسِمْ مِمْ مُعَوَّلِ اور یقیناً میری شفا تو آنسو بہانے کے اندر ہی ہے بس کیا ان مٹے ہوئے نشانات کے پاس کوئی رونے کی جگہ ہے جہاں رونہ کچھ نفع دے دے اور یا دوسرا کیا ان مٹے ہوئے نشانات کے پاس کوئی قابلِ اعتماد قابلِ بھروسہ شخص ہے کہ جس پر بھروسہ کرنا کیا کرے فائدہ دے دے نفع دے دے اور استحفامِ انکاری ہے یقیناً ایسا نہیں ہے نہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں رونہ کچھ فائدہ دے دے اور نہ کوئی ایسا شخص ہے جس پر بھروسہ کرنا فائدہ دے اور میرا غم دور ہو جائے مانا سمجھ میں آگیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا ایمار قیس نے کہا کیا ان مٹے ہوئے نشان کے پاس اور پیچھے میں نے بتلایا تھا لم یعفو رسموہ لم یعفو بعض علماء نے اس کا کیا ترمہ کیا کہ وہ نشانات ابھی مٹے نہیں کیونکہ شمالی اور جنوبی ہواوں کا اختلاف ہے اور کچھ علماء نے کیا ترمہ کیا کہ وہ نشانات میٹ چکے ہیں اور میٹنے میں صرف ہواوں کا دخل نہیں ہے بلکہ بارش کا بھی دخل ہے تو جنہوں نے کہا وہ نشانات میٹ چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں ان پر تو کوئی اعتراض نہیں پڑتا کیونکہ یہاں ایمار قیس کیا کہہ رہا ہے کیا ان مٹے ہوئے نشانات کے پاس کوئی رونے کی جگہ ہے تو پہلے بھی کیا ذکر تھا کہ وہ نشان کیا ہو چکے میٹ چکے اب بھی کیا ذکر ہے وہ نشان میٹ چکے ہیں وہ میٹے ہوئے نشانات لیکن وہ علماء جنہوں نے ترجمہ کیا تھا کہ وہ نشان ابھی نہیں میٹے ان پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو ایمار قیس کہہ رہا کہ وہ نشان کیا ہیں میٹ چکے ہیں اور پیچھے آپ نے ہمیں بتلایا تھا کہ وہ نشان ابھی نہیں میٹے تو ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو ایک گوثے کے مخالف بن گئی بات پیچھلے شیر سے پتا چل رہا تھا نشان نہیں میٹے اور اس شیر سے پتا چل رہا ہے کہ وہ نشان میٹ چکے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی کوئی اشکال نہیں ہوتا رسم داریس وہ نشان مٹے ہوئے معنی یہ نہیں ہے کہ مٹ چکے ہیں رسم داریس کا یہ معنی نہیں کہ وہ نشان مٹ چکے ہیں بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ نشان مٹنے کے قریب ہیں وہ نشان جب وہ مٹنے کے قریب ہیں تو گویا یوں ہی سمجھو وہ کیا ہو چکے مٹ چکے حقیقت میں مٹے نہیں لیکن مٹنے ہی والے ہیں اس لئے اس کو کس سے تعبیر کر دیا رسم داریس ہے یہ وہ مٹنے کے قریب ہی ہیں مراد یہ ہے بھئی آگے دیکھئے قَدَعْبِكَ مِنْ أُمِّ الْحُوَیْرِتِ قَبْلَهَا وَجَارَتِهَا أُمِّ الْرَبَابِ بِمَأْسَلِي قَدَعْبِكَ دَعْبُن کہتے ہیں عادت کو عادت طریقہ بھئی امِّ الْحُوَیْرِس یہ عمراء القیس کی کوئی اور عاشقہ ہے بھئی میں نے بتلایا کہ یہ عورتوں کے پیچھے ہی گھونتا پھرتا تھا اور شراب نوشی میں مشغول رہتا اور اسی وجہ سے یہ ملک زلیل کے نام سے بھی کے لقب سے بھی مشغول ہے بھئی تو یہ اس کی امِّ الْحُوَیْرِس جو ہے اس کی کوئی اور عاشقہ وَجَارَتِهَا جَار کہتے ہیں پڑوسی کو بھئی جاروں اور جارہ پڑوسن بھئی پڑوسن امِّ الْرَبَابِ امِّ الْرَبَابِ یہ بھی عمراء القیس کی کوئی اور عاشقہ ہے بھئی یہ اس کا ذکر کر رہا ہے اور مَأَسَلْ یہ پہاڑ کا نام ہے بھئی ناصل کیا ہے بہاڑ کا نام ہے قَدَعْبِكَ مِنْ اُمِّ الْحُوَیْرِسِ قَبْلَهَ جیسے کہ تیری عادت تھی مِنْ اُمِّ الْحُوَیْرِسِ کس کی وجہ سے اُمِّ الْحُوَیْرِسِ کی وجہ سے قَبْلَهَ اس عاشقہ سے پہلے جس کا ابھی ذکر کر رہا ہے جس کا ماں قبل میں ذکر کیا یاد رکھئے عمرو القیس تو اس کا سب سے مشہور معاشقہ جو تھا اس کے چچا کی بیٹی کے ساتھ تھا جس کا نام عونیزہ تھا بھئی عونیزہ تو اس کا سب سے مشہور و معروف معاشقہ اپنی چچا کی بیٹی عونیزہ کے ساتھ تھا بھئی اور اس کے بارے میں یہ بہت دیگر بہت سے اشعار وغیرہ کہتا ہے اور اس معاشقے کی بڑی شہرت تھی سب کو پتا تھا تو ماں قبل میں جس عشقہ کا ذکر کر رہا ہے اس کے اجڑے ہوئے گھر کا ذکر کر رہا ہے اس محبوب کا ذکر کر رہا ہے وہ اس عونیزہ کا ذکر کر رہا تھا اب آگے اس کے بعد کس کا ذکر کر رہا ہے امی حویرس کا تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ قدع بکا من امی الحویرسی قبلہا جیسے کہ تیری عادت تھی من امی الحویرسی کس کی وجہ سے امی الحویرس کی وجہ سے قبلہا جو اس عشقہ سے پہلے تھی ہونیزہ سے پہلے جو تیری عشقہ تھی امی الحویرس اس میں جیسے اس کے معاملے میں بھی تجھ پر بڑا غم آیا تھا اور تکلیفیں آئیں تھیں وجہ راتیہ یہ جہ راتیہ کا عاطف ہے امی الحویرس پر جیسے تیری عادت تھی امی الحویرس کے بارے میں وجہ راتیہ اور امی الحویرس کی جو پڑوسن تھی امی رباب یعنی اس کے عشق میں جیسے تجھے غم اور تکلیفیں تجھ پر آئیں تھیں امرو القیس اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ امرو القیس یہ غم کوئی پہلا غم تجھ پر نہیں ہے اس راستے میں تجھ پر پہلے بھی بہت سے غم آ چکے ہیں جیسے امی الحویرس کے معاملے میں تجھ پر بڑا غم آیا بڑی تکلیف آئی وسال کا موقع ملتا ہی تھی تھا اور جیسے امی رباب کے مسئلے کے اندر تجھ پر بڑا غم دکھ اور تکلیف آئی تو لہٰذا جب انسان پر غم بار بار آئیں تو اس کے لئے غم کو سہنا اور برداشت کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے تو اے امرو القیس زیادہ تجھے رونا نہیں چاہیے زیادہ غمگین نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے اس سے پہلے بھی تجھ پر اس قسم کے غم آ چکے ہیں یہ کوئی پہلا غم نہیں ہے قدعبی کا یاد رکھئے یہ خبر ہے اور مبتدہ محضوف ہے مبتدہ کیا ہے محضوف اور وہ ہے دعبو کا فی عشق عنیزہ دعبو کا اے امرو القیس تیری عادت فی عشق عنیزہ کس کے عشق میں عنیزہ کے عشق میں قدعبی کا من ام الفویرسی اسی طرح ہے جیسے کہ تیری عادت اور طریقہ کس کے اندر تھا ام الفویرس کے بارے میں قبلہ اس عنیزہ سے پہلے و جارتیہا امی ربابی بی معصلی اور جیسے کہ تیری عادت تھی ام الفویرس کی پڑوسن امی رباب کے بارے میں بی معصلی جو کہاں پر رہتی تھی معصل پہاڑ کے اندر بھئی یہ ان کا علاقہ جہاں وہ رہتے تو مانا سمجھ میں آیا بھئی اب پھر سنیے درجمہ قدابی کا من امی الحویرس قبلہ و جارتیہا امی ربابی بی معصلی اے امرو القیس عنیزہ کے عشق میں تیری عادت ایسی ہی ہے جیسے کہ تیری عادت تھی امی الحویرس کے بارے میں اس سے پہلے اور امی الحویرس کی پڑوسن امی رباب کے بارے میں معصل پہاڑ میں مختصر المعانی پڑھ رہے ہیں بھئی آپ لوگ ہاں مختصر المعانی میں ذکر آئے گا بھئی یہاں یہ التفات ہے بھئی التفات علم بلاغت کی اسطلعہ ہے یاد رکھو بھئی کلام کرنے کے تین طریقے ہیں یا تو تکلم ہوگا یا خطاب ہوگا یا غیبت ہوگی تکلم جس میں انسان اپنے بارے میں بات کرتا ہے میں آج بازار گیا تھا میں نے آج یہ کام کیا میری آج دو ساتھیوں سے ملاقات ہوئی میں نے سبق پڑھا وغیرہ تو دیکھو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے اپنے بارے میں یہ ہے تکلم اور کبھی کبھار انسان مخاطب کے بارے میں بات کرتا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کو یہ کام کرنا چاہیے آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ کیا ہے خطاب ہے خطاب اور تیسرا ہے غیبت مثلا کسی تیسرے غائب کے بارے میں بات کی جائے کہ زید جو ہے زید آج بازار گیا تھا زید نے آج فلان کام کیا زید نے آج فلان کام کیا تو یہ متقلم انا اپنی بات کر رہا ہے نہ مخاطب کی بات کر رہا ہے بلکہ ایک تیسرے شخص کی بات کر رہا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں غیبت تو کلام کے تین طریقے ہیں بھئی تکلم خطاب اور غیبت زبان سے دہرا ہوا ہی کون سے تکلم خطاب اور غیبت تو کلام عرب میں یوں کیا جاتا ہے بعض اوقات ایک طریقہ کلام چل رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کر لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں التفات کیا کہتے ہیں التفات کہتے ہیں التفاق مثلا تکلم کے انداز کو چھوڑ کر اچانک خطاب والا انداز شروع کر دیا جائے یا خطاب کو اچانک چھوڑ کر غیبت والا انداز ذکر کر دیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں التفات ایک انداز کلام کو چھوڑ کر دوسرے انداز کو اختیار کرنا یہ التفات کہلاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلام کے اندر ملاحط اور شیرینی بڑھ جاتی ہے بھئی اگر ایک ہی انداز کا کلام چلتا رہے تو کلام کا لطف واقع نہیں رہتا لیکن جب ایک انداز کا کلام کرنے کے بعد پھر جب دوسرے انداز کا کلام آئے گا تو نئے انداز کا کلام آیا نئی چیز آئی وَكُلُّ جَدِيدٍ لَزِيْضٌ اور ہر نئی چیز میں کیا ہے لذت ہے تو لہٰذا کلام کا لطف دوبالہ ہو جاتا ہے سننے والوں کی توجہ برطرار رہتی ہے اور ہاں یہ یاد رکھو تکلم خطاب اور غیبت ایک انداز کو چھوڑ کر دوسرے انداز کو اختیار کر لینا یہ کیا کہلاتا ہے التفاہ لیکن یہ نہیں کہ الگ الگ چیزوں کا ذکر ہو نہیں ایک ہی چیز کے بارے میں ایک ہی چیز کے بارے میں تکلم کا انداز چل رہا تھا اور اس ہی کے بارے میں آپ خطاب والا انداز لے آئے ہیں تو یہ ہے التفاہ سورت سمجھ میں آرہی ہے میں اپنی بات کر رہا تھا پھر میں نے آپ کی بات شروع کر دی یہ التفاہ نہیں ہے میں اپنے بارے میں ہی بات کر رہا تھا اور پھر میں نے اپنے آپ ہی کو خطاب کرنا شروع کر دیا دیکھا پہلے میں نے اپنے آپ کو تکلم والا انداز میں اپنے لیے بات کر رہا تھا پھر اپنے ہی بارے میں بات کر رہا ہوں لیکن کونسا انداز اپنا لیا ستاب والا تو پھر یہ ہے التفات یہ نہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں بات شروع کر دی تو آپ کہیں یہ بھی التفات ہے نہیں نہیں ایک ہی ذات ایک ہی چیز کے بارے میں ایک انداز کلام چل رہا تھا اور اس کو بدل کر دوسرا انداز اپنا لیا جائے سورت سمجھ میں آ رہی ہے جیسے یہاں دیکھو ابھی تک وہ اپنے آپ کو متقلم کے سیغوں کے ساتھ ذکر کر رہا تھا نب کی ہم کیا کر لیتے ہیں رو لیتے ہیں قَعَنِّي غَتَا تَلْبَئِنِ گویا کہ میں جدائی کی صبح کو وَإِنَّ شِفَائِ میری شفا کس کے اندر ہے آنسوں کے بہانے میں ہے اور آگے اب اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہے قَدَعْبِكَ مِنْ عُمِّ الْخُوَائِرِس کہ اے عمرو القیس تیری عادت عنیزہ کے عشق میں اسی طرح ہے جیسے کس کے معاملے میں تھی عمرو القیس کے معاملے میں تھی دیکھو اب اب بات اپنی ہی کر رہا ہے لیکن پہلے کس انداز میں کر رہا تھا تکلم آپ کیا کہہ رہا ہے خطاب والے انداز میں کہ اے عمرو القیس تیری عادت جیسے پہلے تھی وہی عادت اب بھی ہے بات سمجھ میں آ رہے ہیں تو یہ ہے التفات گویا یوں سمجھو عمرو القیس اپنے بارے میں بات کر رہا تھا پھر اپنے آپ کو خطاب کرنے لگا تو گویا یوں سمجھو اس نے اپنے آپ سے اپنے جیسے ایک عمرو القیس نکالا اس کو سامنے بٹھایا اور اب اس کو بازو نصیحت کر رہا ہے یوں سبر کی تلقیم کر رہا ہے کیا عمرو القیس یہ اس طرح کے حالات تجھ پر پہلے بھی آ چکے ہیں بھئی تو دیکھو بات وہی اپنی ہی کر رہا ہے لیکن انداز بدل گیا اور اس سے کلام کا لطف بڑھ گیا جیسے قرآن کے اندر بھئی قرآن جو فصاحت و بلاوت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہے بھئی یاد رکھو جو انسان اپنے بارے میں جب کوئی بات کرتا ہے تو ضمیر استعمال کرتا ہے نام نہیں ذکر کرتا مثلا زید اپنے بارے میں کوئی بات کرے گا تو کہے گا میں نے یہ کیا میں آج ادھر گیا تھا میں پلاں میں کے ساتھ ذکر کرے گا میں یا ہم لیکن یوں نہیں کہے گا زید نے آج یہ کیا زید ادھر گیا تھا کوئی شخص اپنا نام نہیں لیتا متقلم اپنے لیے کہہ استعمال کرتا ہے زمیر مخاطب کے لیے بھی زمیر استعمال کی جاتی ہے آپ کا کیا حال ہے آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کیا کرتے ہیں دیکھا آپ آپ یہ زمیر استعمال ہو رہی ہے نام نہیں لیتے کہ زید کا کیا حال ہے زید کیا کرتا ہے تو متقلم اپنے لیے بھی زمیر استعمال کرتا ہے اور مخاطب کے لیے بھی زمیر استعمال کرتا ہے ہاں غائب کا نام لیا جاتا ہے اولاں نام پھر زمیریں استعمال ہوتی ہیں زید میرے پاس کا لائے تھا وہ بڑا اچھا آدمی ہے دیکھو پہلی دفعہ کیا سکر ہے نام تو یاد رکھو یہ جو نام ہوتا ہے یہ غائب کے درجے میں ہے کیا ہے نام جب بھی ذکر ہوگا معلوم ہوا کونسا انداز چل رہا ہے غیبت والا کونسا انداز چل رہا ہے غیبت والا تو میں ذکر کر رہا تھا قرآن میں قرآن کے اندر دیکھئے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف ہیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہیں اس اللہ کے لیے نام ذکر ہو رہا ہے نام ذکر ہو رہا ہے اور نام کس درجے میں ہے غیبت کے درجے میں تو تا اللہ کی حمد و سنہ بیان ہو رہی ہے لیکن غیبت کے انداز کی اندر تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے الرحمن الرحیم جو بڑا رحم کرنے والا ہے نہائیت مہربان ہے دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے صفات ذکر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور صفات ذکر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور پھر آگے آتا ہے اییا کا نعبدو ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں دیکھو پہلے غیبت کا انداز تھا اور اب اییا کا نعبدو اب کونسا انداز شروع ہو گیا خطاب والا اسی ایک ذات کے بارے میں تو یہ التفات ہے یہ کیا ہے التفات ہے تو اس سے کلام کا لطف بڑھ جاتا ہے تو اولاً غیبت کے انداز میں اللہ کی صفات ذکر ہوئیں جو رب العالمین ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے ساری کائنات کی ہر ہر مفلوق کا وہ رب ہے ان کا پروردگار ہے ان کو اسباب زندگی مہیا کرنے والا ہے اور ان کو ساری نعمتیں دینے والا ہے آگے آیا الرحمن الرحیم دنیا میں بھی ان پر ان کو نعمتیں دینے والا ہے آخرت کے اندر بھی ان کو نعمتیں دینے والا ہے مالک یوم الدین وہ اتنی عظیم ذات ہے جو قیامت کے دن کی مالک ہے جس دن اس کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی جب تک اس کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی اور جب اتنی صفات ذکر ہوئیں تو پڑھنے والا کہتا ہے کہ اتنی عظیم ذات ہے اتنی زیادہ عظیم جس کی خوبیاں ہیں تو تعارف بڑھتا جون جو صفات ذکر ہو رہی ہیں اللہ کا تعارف بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک انسان پہنچتا ہے تو سوچتا ہے کہ وہ ذات جو اتنی عظیم ذات ہے اس کے ساتھ تو براہ راست خطاب کرنا چاہیے لہذا براہ راست خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ہے التفاق بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر بھی شیر کے اندر دیکھئے بھئی قدع بکا من امی الحویر تھی قبلہ وجارتیہ امی الراباب بی ما اصلی اے عمرو القیس غنیزہ کے عشق میں تیری عادت ایسی ہی ہے جیسے تیری عادت امی الحویر اس کے معاملے میں تھی قبلہ اس غنیزہ سے پہلے وجارتیہ اور جیسے کہ تیری عادت تھی امی الحویر اس کی پڑوسن امی راباب کے بارے میں کوہِ معاصل میں اذا قامتا تزوع المسک منہما نسیم السباجہ بی ری القرن فلی قام یقوم کے معنی کھڑے ہونا تزوع تزوع کے معنی ہیں خوشبو کا پھیل جانا خوشبو کا منتشر ہونا مسک وہ خوشبو ہے جو ہرن کے نافے سے خوشبو حاصل ہوتی ہے نہائق قیمتی خوشبو جسے آپ مشک کہتے ہیں بھئی مشک نسیم السبا نسیم کہتے ہیں وہ ہوا بہت ہی آہستہ چلنے والے خوشگوار ہوا بہت ہی دھیمے انداز میں آہستہ چلنے والے خوشگوار ہوا جو ہو اس کو بادے نسیم کہتے ہیں تو یہ نسیم یہاں یہ مستر ہے بھئی مستر ہے نسیم نسمو و نسیم تو یہ مستر ہے اور سبا سبا کہتے ہیں مشرق سے آنے والی ہوا وہ ہوا جو مشک کی طرف سے آئے مشک کی طرف سے چلے اسے سبا کہتے ہیں اور اس کے زد اور اس کے مخالف ہے دبور بھئی دبور وہ ہوا جو مغرب کی جانب سے آئے مغرب کی جانب سے چلے جاعت برئی القرنفلی رئیہ کہتے ہیں خوشبو کو بھئی خوشبو قرنفل قرنفل کہتے ہیں لونگ کو بھئی لونگ وہ جو مثالہ خوشبو وغیرہ کے لئے سالن میں ڈالتے ہیں بھئی تو وہ لونگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں قرنفل اور یہ جمع ہے مفرد اس کا ہے قرنفلتن قرنفلہ اس کا مفرد اور یہ جمع ہے الفاظ کے معنی پتہ چل گیا بھئی اذا قامتا تزوع المسک منہما نسیم الصبا جاعت برئی القرنفلی اذا قامتا وہ ام الحویرس اور امیر اباب جب وہ کھڑی ہوتی تھی جب وہ اٹھتے تھی تزوع المسک منہما تو مشکی خوشبو ان دونوں سے پھیل جایا کرتی تھی وہ ایسی پاکیزہ اور ایسی نعمتوں میں رہنے والی عورتیں تھیں کہ جب وہ اٹھتی تھی کھڑی ہوتی تھی چلتی تھی تو ان سے ہر طرف مشک کی خوشبو پھیل جایا کرتی تھی نسیم الصبا جیسے کہ مشرق سے آنے والی باد نسیم جاعت وہ آئے برئی القرنفلی لونگ کی خوشبو لے کر جیسے مشرق سے آنے والی بھوا لونگ کی خوشبو لے کر آئے جاعت کا مانا ہے آنا آنا اور آگے باہ ہے اور باہ کے ذریعے کسی فیل کو متعدی بھی بنایا جاتا ہے تو یہ فیل کو یہاں متعدی بنا دیا تو اب جاعت کا مانا آنا نہیں بلکہ لانا جیسے کہ مشرق سے چلنے والی باد سبا وہ لونگ کی خوشبو لے کر آئے وہ جب اٹھتی تھی تو ان سے مشک کی خوشبو پھیل جاتی تھی جیسے مشرق سے چلنے والی باد نسیم لونگ کی خوشبو لے کر آئے معنی سمجھ میں آگیا نسیم السبا یہ نسیم السبا یہ منصوب ہے مزا مزا فیلے ہیں اور نسیم منصوب ہے یہ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی بنا پر تو نسیم السبا یہ مفعول مطلق ہے بھئے نسیم السبا نسیم السبا اور یہ مفعول مطلق تشبیہ کے لئے ہے میں نے اس کی پٹائی کی کس کی طرح کی پٹائی جیسی تو مفعول مطلق ابھی تشبیہ کے لئے آتا ہے یہاں بھی تشبیہ کے لئے ہے جیسے کہ مشرق سے چلنے والی باد نسیم لونگ کی خوشبو لے کر آئے تشبیہ سمجھ میں آئی جب وہ دونوں کھڑی ہوتی تھی تو ان سے مشک کی خوشبو پھیل جاتی تھی جیسے کہ مشرق سے چلنے والے باد نسیم لونگ کی خوشبو لے کر آئے مانا سمجھ میں آیا بھئی اور خصوصا خوشبو میں مشک اور لونگ کو ذکر کیا کیونکہ یہ دو خوشبویں عرب کے ہاں بڑی ہی اعلی اور عندہ شمار ہوتی تھی فَفَازَ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنِّي صَبَابَةً عَلَى النَّحْرِ خَتَّ بَلَّ دَمْعِي مِحْمَلِي فَازَ يَفِيزُ فَيْزًا وَفُيُوزًا کا مانا ہے بہنا آنسو وغیرہ کا بہنا دموع جمع ہے دمعن کی اور دمعن بھی آنسو کو کہتے ہیں عبرتن بھی کسے کہتے ہیں آنسو کو اور دمعن بھی آنسو عین بھئی آنکھ صبابہ صبابہ کہتے ہیں عشق بھئی عشق و محبت یہ مصدر ہے عَلَى النَّحْرِ نحر کہتے ہیں سینے کا اوپر والا حصہ یہ گردن کے ساتھ بلکل بھئی سینے کا اوپر والا حصہ یہ کیا کہلاتا ہے نحر اور اسی میں آپ دیکھتے ہیں یہ آخری کنارہ جو گردن کا ہے ایک نرم سا گڑھا پڑا ہوا ہے بھئی اور یہی پر وہ اون کو نیزہ مارتے ہیں قربانی وغیرہ زبا کرتے ہوئے اور اس کو کیا کہتے ہیں نحر کہتے ہیں تو نحر در اصل یہ سینے کے اوپر والے حصے کو کہتے ہیں جو بلکل گردن کے ساتھ ہے حتی بلکل گیلا کرنا بھئی تر کرنا بلکل گیلا کر دینا دمعی دمعن آنسو کو کہتے ہیں محمل محمل کہتے ہیں پرتلے کو بھئی پرتلہ پرتلہ کہتے ہیں وہ پیٹی جس کے ساتھ تلوار کو کندے سے لٹکایا جائے بھئی جیسے آج کل بندوق وغیرہ ہے اس کو پیٹی کے ساتھ کندے سے لٹکاتے ہیں اسی طرح تلوار کو جس پیٹی کے ساتھ کندے سے لٹکایا جاتا تھا اسے پرتلہ کہتے ہیں اور عربی میں اسے محمل کہتے ہیں محمل میم کے کسرہ کے ساتھ بھئی تو اٹھو میں اس کا کیا نام ہے پرتلہ پرتلہ ففاظت دموع العین منی سبابتا علن نحر خطا بل لدمعی محملی ففاظت پس بہ پڑے دموع العین منی میری آنکھ سے آنسو میری آنکھ سے میری آنکھ سے آنسو بہنے لگ پڑے سبابتا یہ مفول لہو ہے مفول لہو جو ماں قبل فیل کے علت بیان کرتا ہے زربتوہ تعدیبا میں نے اس کی پٹائی کی عدب سکھانے کے لیے یا قعدتو عن الحرب جبنان میں جنگ سے بیٹھ گیا کس کی وجہ سے بلدلی کی وجہ سے تو یہاں پر بھی سبابتا میری آنکھ سے آنسو بہنے لگ پڑے سبابتا عشق و محبت کی وجہ سے مجھے جب ام الحویرس اور ام الرباب کی یاد آئی تو ان سے فرت محبت کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ پڑے ففاظت دموع العینی منی سبابتا علن نحری میری آنکھ سے عشق و محبت کی وجہ سے آنسو بہنے لگ پڑے علن نحری میرے سینے پر یعنی بہتے بہتے وہ آنسو کہاں تک پہنچ گئے میرے اتنے زیادہ آنسو میں اتنا رویا کہ وہ سینے تک پہنچ گئے حتی بلت معی محملی یہاں تک تر کر دیا میرے آنسو نے میرے تلوار کے پرطلے کو گیلا کر دیا میرے آنسو نے میری تلوار کے یعنی اتنے زیادہ آنسو بہے ان کے غم کی وجہ سے میں اتنا رویا کہ ان آنسو نے میرے سینے پر جو پرطلہ تھا جو پیٹی تھی تلوار کی وہ بھی اس سے گیلی ہو گئی معنی سمجھ میں آیا پھر جلدی دیکھ دیجئے سارے اشعار بھئی وَإِنَّ شِفَائِ عَبْرَتُمْ مُحْرَاقَتُمْ فَحَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّمْ مُعَوَّلِ اور یقیناً میری شفا تو بہائے ہوئے آنسوں کے اندر ہے بس کیا اس مٹے ہوئے نشان کے پاس کوئی رونے کی جگہ ہے جہاں رونہ فائدہ دے دے یا کیا اس مٹے ہوئے نشان کے پاس کوئی قابل اعتماد شخص ہے جس پر اعتماد فائدہ دے دے اور استفاہ میں انکاری ہے کہ یقیناً ایسا نہیں ہے قَدَابِكَ مِنْ أُمِّ الْحُوَیْرِسِ قَبْلَهَا وَجَارَتِهَا أُمِّ الْرَبَابِ بِمَأْسَلِ اے عمرو القیس ونہذا کشک میں تیری عادت ایسی ہی ہے جیسے تیری عادت تھی اس سے پہلے امِ الْحُوَیْرِسِ کے معاملے میں اور اس کی پڑوسن امِ الْحُوَیْرَبَابِ کے معاملے میں کوہِ مَاصَلِ میں اِذَا قَامَتَ تَزَوُعَ الْمِسْقُ مِنْهُمَا نَسِيمَ صَبَا جَاءَ دِرَيَّ الْقَرَنْفُلِ جب وہ دونوں کھڑی ہوتی تھی تو ان سے مشک کیو کشبو پھیل جایا کرتی تھی جیسے کہ بادے نسیم جو ہے وہ لانگ کیو کشبو لے کر آئے بس میری آنکھ سے آنسو پہنے لگ پڑے عشق و محبت کی وجہ سے میرے سینے پر یہاں تک کہ انہوں نے میری تلوار کے پرتلے کو گیلا کر دیا چلیے بس بہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی کوئی ایسی بات تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو چلی